بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام و علی خاتم النبیین و علیہ و صحبہ اجمائی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وہ فیقہ امریکہ ڈراما تھا سیج کا جسے بعد میں ویڈیو فارم کے اندر ریلیز بھی کیا گیا اس کے اندر فیقہ کہتا ہے کہ لمی بندو کو کعبہ ساکی دیکھیں برا مزاہ رہے ہیں برا مزاہ رہے ہیں تو وہ اس وقت ہم جو یوتروں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اور جتنے بھی پاکستان کے مخالفین ہیں ان کے چہروں کے اوپر جو کالک ملی جا رہی ہے وہ دیکھ کے تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا مزاہ آرہے ہیں بڑا مزاہ آرہے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ستائیسویں ترمیم جو ہے وہ چل پڑی ہے راستے میں پہنچ گئی ہے کیونکہ یہ جو چھے ججز ہیں جی اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی چھے اور سپریم کورٹ میں بھی چھے یہ جو چھے ججز ہیں انہوں نے موجودہ نظام کو کام نہیں کرنے دینا انہوں نے رہنے کا فیصلہ ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ نظام پہ اندر سے حملہ آور ہو سکے پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ یہ ہر آنے والا مقدمہ جو ہے یہ آئینی بینچ کو پریفر کرتے جائیں گے اور آئینی بینچ کے اوپر اتنا بوجھ لات دیں گے کہ وہ کلائپس کر جائے اور یہ کہیں کہ دیکھیں جناب یہ تجربہ تو ناکام ہو گیا اندر سے رہ کے سنگسار کرنے کا ان کا ارادہ ہے اور اسی لیے انہوں نے اسرار کر کے تو جو کمیٹی بنائی ہے جس نے کیسز ریفر کرنے ہوتے ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنی اکثریت قائم رکھی ہے اس کے لیے جو بھی لابنگ ہوئی ہوگی یا جو بھی رو سے دکھائے گئے ہوں گے یا لابنگ کی گئی ہوگی یا بلیک ملنگ کی گئی ہوگی وہ اپنی جگہ کے اوپر لیکن یایہ افریدی صاحب کے پاس یہ حق ہونے کے باوجود بھی کہ وہ دوسرا جاج جہاں سنیارٹی لسٹ میں لینے کی بجائے اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں انہوں نے سنیارٹی لسٹ کے ہی دو جاج لے لیے ہیں ابھی آئینی بینچ نے نامزد ہونا ہے اور آئینی بینچ نے جو ہے اس کو مقدمات کے ریفر ہونے کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و نو بجے پہنچتے ہیں سپریم کورٹ اور دو بجے چلے جاتے ہیں لیکن شہزادیں ہیں نا اور تنخواہ پوری لیتے ہیں کام دو گھنٹے کرتے ہیں تو یہ ان کے تو جان چھوٹی نا کہ اب ہر کیس جو ہے اس میں بھی لا پوائنٹ ہے یہ ون نائنٹی نائنٹ کے تحت اپیل آئی ہے اس کو ادھر بھیج دیں یہ ون ایٹی فور سکس کا معاملہ اس کو ادھر بھیج دیں تو اس طرح کر کے یہ برڈن کرنے کی کوشش کریں گے اس کو جو کہتے تھے ٹوٹل ایک سو ساٹھ مقدمات ہیں جن کے لیے آپ علیہ دا آئینی عدالت کیوں بنا رہے ہیں یہ وہی ملے ہیں ابھی میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ کے اندر بھی ایک از از مجرد کی بات بتائی ہے نا آج تک عمران ریاض خان صاحب نے سلاب زدگان کے نام کے اوپر جو پیسے کٹے کیے تھے اس کا آڈٹ شائع نہیں کیا ٹھیک ہے مقاعدہ آڈٹ کروا کے ایکسٹرنل آڈیٹر سے انہیں شائع کرنا چاہیے تھا کہ یہ اتنے پیسے آئے تھے یہ ہم نے خرچ کیا آڈیٹر پھر جا کے چیک کرتا کہ اگر یہ کہتا ہم نے نلکہ لگوایا ہے تو کہہ نلکہ لگا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں سیزیکلی چیک کر کے تو پھر اس کی رپورٹ دیتا ہے کہ ہاں اس نے صحیح پیسے خرچ کیا آج تک نہیں کیا کوئی یار اس کے مرشد عمران احمد خان عازی نے نہیں کیا تو اس نے کہاں سے کرنا ٹھیک ہے خیر یہ فکرہ پیسلے ویلاؤگ میں رہ گیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ کر دیا جائے تو برا مزار ہے برا مزار ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ان کی ہر بات جو ہے وہ ان کے موہ پر پڑھتی ہے لیکن انہوں نے شامل باجہ نہیں رکھے ہوئے جو اس ہر موقع کے اوپر آہو نہیں آہو کریں اب دیکھئے نا گنڈاپور کہتا ہے کہ ہم جو کہبی کے والے ہیں ہم جب آتے ہیں برات لے کے تو دھولٹ مکر کے ساتھ آتے ہیں تو دولن تیار رکھنا اہلیاں نے انتظار نہیں کیتا یہ آیا تھا لاہور دوڑ گیا تو اہلوں نے دولن پیچھے پہنچا جئے گنڈاپور دولن پہنچ گئی ہے سنبھالون ٹھیک ہے یہ تو لاہور سے مفرور ہو کے بھاگایا تھا نا درپوک آتنی ہر موقع پہ بھاگ جاتا ہے اس موقع پہ بھی بھاگ لگیا اگلوں نے دولن پیچھے روانہ کار دیا سمجھا سنبھالا پہ اس دولن کو ٹھیک ہے نا تمہیں دولن کا بڑا شوق تھا نا بڑا بڑھ بڑھ کے بکواس کرتا تھا وہ پہنچ گئی ہے اور انیکسی کے اندر ہی موقعی میں ٹھیک ہے سنبھال اس کو ٹھیک یہ جو تم بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہو یہ قدرت جو ہے وہ ان کا موہ توڑتی ہے ان کے موہ کے اوپر مارتی ہے اگر بندہ کوئی شرم والا ہو حیاء والا ہو کوئی غیرت والا ہو تو بندہ اس کو نہیں کہتا کہ یار اس کو خود ہی سمجھ آگئی ہوگی لیکن اگر بندہ بھی شرم ہو اور رج کے بھی شرم ہو اور بندہ بے حیاء ہو اور رج کے ہو یعنی کہ گنڈا پور ہو تو پھر اس کو جنجوڑ کے بتانا پڑتا ہے بشرمہ بیستی ہوئی ہو بیستی ہوئی ہو تیری اس کو یہ بتانا پڑتا جنجوڑ کے بیستی ہوئی ہو تو یہ وہ گنڈا پور اس گندی نسل سے ہے بکاؤ اس کا قبیلہ بکا تھا انگریز کے ہاتھ ہوں صرف میرا خیال ڈیٹھ دوزار روپے میں اس وقت پورے کا پورا قبیلہ بیج دیا تھا کہ پنجاب میں خطل و گارتگری کے لیے انگریز کو ضرورت تھی نا کراہے کے اس طرح کے جالی پتھانوں کی یہ پتھان نہیں ہے یہ جالی پتھان اس طرح کے جالی پتھانوں کی ضرورت تھی تو کراہے بیچ دیا تھا اس کے ان کے جو بزرگ تھے گنڈا پور نامی قبیلہ پورے کا پورا بک گیا تھا پرلی طرف انگریز نے جانا ہوتا تھا لڑنے کابل کی طرف تو یہ کراہے کے ٹٹو جایا کرتے تھے اور ادھر ملتان پہ لاہور میں یا گرداسپور اور ادھر جلندر وغیرہ پہ حملہ ہونا تھا تو یہ کراہے کے لوگ ادھر آیا کرتے تھے پھر انگریز ان سے خوش ہو کے جنہوں کو کہیں نہ کہیں زمینیں بھی کار دیتا تھا لات اب لیکن کسور کے پاس جو انڈیا کو رستا جاتا ہے فروزپور جو رستا جاتا ہے کسی زمانے میں یہاں پہ کندھاری اناروں کے ٹرک ہم نے بچپن میں جاتے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں اور اس رستے سے جایا کرتے تھے یہ کسور والا رستہ واقعا وارا رستہ نورملی ٹریڈ کے لیے کام ہی استعمال ہوا ہے یہ ریسنٹ پاسٹ میں استعمال ہوا ہے پرانے زمانوں کے اندر ادھر فروزپوروڈ سے جایا کرتا تو شاید کوئی سڑک بڑک کا معاملہ ہوگا تو ملو اس وقت اگر بچوں نے ٹراک کے پیچھے بھاگنا تو ٹراک کے پیچھے طرف بیٹھا ہوتا تھا وہ انار بھی بھینک دینے ان میں سے کئی زمین پہ نیچے گر جانے تو ان کے دانے بکھر جانے سڑک کے اوپر مجھے یاد تو وہ جو ہے وہ گھنڈا سنگھ والا بارڈر ہے بھائی ہاں گھنڈا پور بھی ہوتے ہیں گھنڈا سنگھ بھی ہوتے ہیں بگنا ہی یہ بات ہے ملو اگر سنگھ تو پور ہویا ہے تو بگنا بند کہا دی نہیں ہوئے جی ہے اکل بھی اینج دی ہے بس اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کہنا پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کا الزام لگ جاتا ہے کہ ہم وہ کیا نسلی تحصیب پھلاتے ہیں نہیں تو ہم تو تاریخ بیان کر رہے ہیں تو خیر وہ جو ہیں میں نے آس آئی نہیں کھلی جی لیکن اب دیکھئے موضوع پھر رہ گیا جس کے اوپر ہم نے بھی لاک کرنا تھا اور اپنا کوپیسٹی چونکہ تھوڑی ہے نسل زکام کے پاس تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا جہاں آس آجا پا لیے دیکھئے میں ارز کہہ رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کو جو موجودہ سسٹم ہے اس کو کلاف کرنے کے لیے یہ چھے لوگ جو ہیں یہ اندر سے روبے عمل ہیں اور اس لیے ان کی جو حرکات اور سکنات ہیں اور جو حرکیات ہیں اس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ ستائیسوی ترمیم راستے میں چل پڑی ہے اور وہ کسی بھی وقت پہنچ جائے گی اچھا اس طوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک اور بھی ذمہ داری لگی ہے جس طرح اس کی ذمہ داری لگی تھی اور چھبیسی ترمیم منظور کروانی ہے اس طرح ان کی یہ بھی ذمہ داری لگی ہے کہ انہوں نے حکومت کی دو تہائی اکثریت بھی پوری کروانی ہے تو اس کے کچھ شرکان اسطیفے اسطوفے دیں گے اور ان کے اسطیفوں کے رتیجے کے اندر پھر زمنی انتخابات ہوں گے تو زمنی انتخابات کے اندر پی ایم 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 یا پی پوز پارٹی کے لوگ جیت کے آ جائیں گے تو وہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی ضرورت پڑی تھی وہ اگلے ترمیم کی منظوری سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی سینٹ کے اندر بھی قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ ہمیں ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ جو سعود بازی ہے جو این ارو ملا ہے عمران احمد خان نیازی کو این ارو مل گیا نا تو نہیں بتایا ہم نے چلیں اس پہ علاق ایک علاق کرتے ہیں تو اس این ارو کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے کچھ سیٹیں خالی کرنی ہیں اور ان سیٹوں سے قومی اسمبلی کے اندر تو وہ ریزرف سیٹیں جو کہ اس وقت کلیکشن کمیشن نے روکی ہوئی ہیں خواتین کی مخصوص نشستیں وہ جب جاری کریں گے تو اس سے دو تہایی اکسریت حکومتی اتحاد کی بحال ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے اللہ آپ کا بھلگ کرے سینٹ کے اندر وہ جب کے پی کے اندر الیکشن ہوگا نئے حصولوں کے تحت اس کے تحت اس جو مکمل ہوگا ہاؤس اس کے نتیجے میں وہ جو سکسٹی فور کا میڈک فگر ہے دو تہایی اکسریت کا وہ سکسٹی سکس ہوگا لیکن انہیں اور بھی نشستیں دستیاب ہو جائیں گی تو یہ ذمہ داری لگی ہے پی ٹی آئی کی تو میں نے کہا کہ چلیں بیماری میں اتنے ہی قبول کریں تھوڑے کو بہت سمجھے خط کتار سمجھے آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں